میں تو اس بات کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے واقعات نہیں رکنے والے ہیں میں دو سال سے کہہ رہا ہوں اور کوئی اقین نہیں کر رہا ہوں یہ واقعات اور بڑھیں گے کبھی جی ایس آر کا نعرہ نہیں لگائے تو پیٹ ڈو اس کو کبھی وی ایم کا نعرہ نہیں لگائے تو پیٹ ڈو اس کو اور کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں صرف مسلمان اور دلیت کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور یہ دیلیبریٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ارگنائزیشنز ہیں اور ان تمام کا لنگ جاتا ہے سنگ پریباس پردھان منتری صرف کہہ رہے ہیں روک نہیں پا رہے ہیں مختار ابباس نخوی کہتے ہیں کہ اس کو کمونل اینس نہیں دیکھا جائے مختار ابباس نخوی کو ان کی پارٹی کو دیکھتا نہیں ہے یہ وکتم کون ہے کس کو مارا جا رہا ہے کبھی تھانے میں ٹیکسی ڈرائیور کو پیٹ دیئے کیونکہ وہ جی ایس آر کا نعرہ نہیں لگایا اب کانپور میں اس کو پیٹ دیئے کیونکہ اس نے جی ایس آر کا نعرہ نہیں لگا یہ آخر خصہ کیا ہے آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہندوستان کے مسلمان یہ ان کو سوچنا پڑے گا رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ایکوالیٹی یہ ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے ہمارے سمیدھان میں اور ہم امید کرتے کہ بی جے پی سرکار اس کو دیکھے گی ٹھیک ہے آپ نفرت کریے مسلمانوں سے کوئی روک نہ ہو نہیں پاتا پھر کم سے کم سمیدھان کا تو لحاظ رکھئے کم سے کم پردھان منتری جو کہہ رہے ہیں اس کا تو لحاظ رکھئے تکلیف ہوئی بھئی یہ تو بے عزت ہی کر رہے ہیں اس کو تو رکنا چاہیے یہ تو ہمارے ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہمیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ملک کو ترقی کرنا ہے ریزلٹ آ گیا پھر آپ تین سو سیٹ جیتنے کے باوجود بھی یہ کیوں ہو رہے واقعات کیا آپ اور سیٹ چاہیے کہ آپ کو تین سو جیت گیا تو یہ اتنا انسیکیورٹی کیوں ہے جب آپ تین سو اوپر سیٹ جیت چکے ہیں جب آپ کو 44% ہندو ووٹ مل چکا ہے انڈیا کو 51% ہندو ووٹ ملا ہے تو وکٹری میں تو آپ کو ہمبل ہونا چاہیے لیکن سر پردان منتری تو صاحب بولے بھئی کتنے مرتبہ پردان منتری کہتی ہے ہیدر آباد میں کہا تھا کہ میری جان لے لو مجھے مارو اس کے بعد دلیت کو مارا گیا پردان منتری نے کہا پھر واقعات ہو رہے ہیں رک رہے کیا یہ پھر کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک مائنسٹ کریٹ کر دیا ہے نفرت کا مسلمان ہو رہا ہے مسلمان پیدا ہوتا تو بولے پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا مسلمان مدر سے گھو جاتا بولتے ہیں ڈیشت گردی کی ٹرننگ لے رہا ہے مسلمان مرتا ہے تو بولتے ہیں دیکھو اس کو زمین چاہیے یہ صحیح کہا مان آخر دہل بھی نہیں یہی ہو رہا ہے تو یہ مائنسٹ کو چینج کرنے کی ذمہ داری یہ سرکار پر ہے اور یہ تو ریڈیکلیزیشن ہوا ہے نا یہ باہر باہر مسلم ریڈیکلیزیشن بولتے ہیں مسلم ریڈیکلیزیشن نہیں ہے یہ کس کا ریڈیکلیزیشن ہے کون ریڈیکل کیوں ہو گئے لوگ کہ ایک معمولی غریب بچے کو سر پر ٹوپی ہے ٹوپی نکال ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کو پیٹ دیں گے تو یہ کس کس مائنسٹ کا ریڈیکلیزیشن ہو رہا ہے یہ سرکار کو آئی بی کو منسٹر ہمارے سے سوچنا پڑے گا اور اس پر ان کو کام کرنا پڑے گا اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں رکیں گے واقعات یہ اور بڑیں گے سر کم کا بیان سنیے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے آنکھوں میں دھول دھوک کر وہ بچ جائیں گے نہیں پیلو خان زندہ نہیں ہے اس لئے اس کا نام نہیں آیا چار شیٹ میں کیا بھر کی کیا بکواز بھا کرے ہیں لوگ کیوں ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں کس دنیا پر ان کے لڑکوں کا نام آ گیا پیلو خان کو کیا اس مگلر ہیں ٹسکری ہیں پیلو خان زندہ ہوتا تھا نام ڈال دیتے ہیں اس کا ٹیکنیکل کی تو زندہ نہیں ہے اسے نام نکال دیئے اور آپ برے نام نہیں ہیں اس کا کیا ہم کو نہیں معلوم کرنیل جروس پوڈنز کب چار شیٹ کس پہ ڈالی جاتی ہے تو یہ تو بکواز ہے نا یہ ان کا ڈبل رول ہے یہ ان کی ہپاکریسی ہے اور یہ سمجھ رہے کہ اس طرح کے جواب دیں گے مکھے منتری تو ہم سمجھ جائیں گے ارے بھئی آپ ان کے بیٹوں کا نام بھی کیسے آیا وہ سمگلر تھے کیا اور پھر وہ بچے آئی ویٹنس بھی ہیں اس مرڈر میں اپنے باپ کے کیا کہ کوئی وکٹم بھی ہوگا سمگلر بھی ہوگا کوئی کیسے آجیب ہیں ان لوگوں کا ہے ناٹک کر رہے ہیں اور اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں میں پھر سے راجستان کے سکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں یہ چھٹگارہ پائیے اس سکولر پارٹیوں سے یہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں نہ ان میں طاقتیں بی جی بی گروپ نہیں کی چھے مہینے پہلے سرکار بن گئے اور تم ایک سیٹ نہیں چیمتے اور پھر پورا ایک پورا نائنٹی پرسند مسلمان انپورٹ دیا راجستان میں اور آپ بولتے کہ نہیں پیلو خان کا نام نہیں ہے جو مر جاتا ہے اس کا نام نہیں رہتا جیلی لیتا پہ سزا کیوں نہیں سنائی گئی جیلی لیتا پہ کوئی سزا ہی نہیں کیوں کیوں زندہ نہیں تھی وہ کہ پیلو خان زندہ ہی نہیں کی کس پیٹاشت دلائیں گے آپ یہ تو ناٹک کر رہے ہیں